دنیا میں پہلی دفعہ دیکھ رہے ہیں کہ بڑے بڑے امپورٹن لوگ جو ہیں منسٹر جو ہیں وہ پہلے سے بتا دیتے ہیں کہ عمران خان صاحب کوئی بھی ہے وہ بہر نہیں آئے گا پانچ سال رہے گا اس کو رہے ہیں اس کو نہیں آنے دیں گے نیا کیس بنا دیں گے بہت سارے اس پر ایسا نقبال صاحب کے حوالے سے بات ہوئے فیصل وارڈا صاحب بھی بات کہتے رہے گا رانہ سناولہ صاحب نے کھل کے بعد کہ فواد چوئی صاحب بھی آپ کے پروگرام میں کہہ چکے مناب کے وہ نہیں ہیں تو یہ کیا ان کو ہوتے ہیں حالانکہ ان کو تو یہ جواب دینا چاہے بھائی صاحب ہمارا کوئی تعلق نہیں عدالتیں ہیں کیس ہے پولیس ہے وہ جانے خان صاحب جانے عدالتیں جانے یہ کیوں اپنے آپ کو اس طریقے کا وہ شو کرتے ہیں ماچو سٹائل میں کہ جناب کہ ہم ان پر کیسز ڈالتے رہیں گے اور اسی طریقے سے کیسز ویک کرتے ہیں ان عمران خان صاحب کو موقع ملتے ہیں ان کی پارٹی کے وہ کہتے ہیں دیکھیں یہ پولٹیکلی موٹیویٹڈ کیسز ہیں یہ جان بوجھ کے جھوٹے کیس ب یہ دونوں جماعتوں کی جب آپ نے بات کی جب تحریک انصاف حکومت میں تھی ان کو پتا تھا کہ اس وقت جنرل باجوا اور اس وقت جنرل فیس کی سپورٹ ان کو حاصل تھی لہذا ان کے وزراء آکے کہہ دیتے تھے کہ اگلا نیٹ کا کیس فلانا پہ بنے گا فلانا اریسٹ ہوگا آج یہ حکومت جو ہے ایک ہائیویٹ سسٹم میں ہے ان کو بھی پتا ہے کہ ہمارے ہاں جو عدالتی نظام اور یہ پاکہ ہے تو جو آپ سوال کر رہے ہیں یہ تو سب سے بڑا سوال ہمارے عدالتی نظام پر ہے کہ پہلے سے آکے پریڈکشن ہو جاتی ہے کہ یہ شخص باہر نہیں آئے گا اس کو ہم جین میں رکھیں گے پہلے سے پریڈکشن ہو جاتی ہے کہ سمبل رہے گا یا نہیں رہے گا مددہ فیصل وارڈا صاحب کیا آپ نے بات کی انہوں نے تو کوئی چھے آٹھ مہینے پہلے بتا دیا تھا کہ کیا ہونے جا رہے ہیں اب آپ کو بھی پتا ہے مجھے بھی پتا ہے وہ نجومی نہیں ہے لیکن وہ ایک بہراد کنیکٹڈ شکیت ہے تو یہ ہمارے عدالتی نظام پر سب سے بڑا سوال ہے کہ یہاں پر کوئی بھی بیٹھ کے یہ پریڈک کر سکتا ہے جب وہ پاور میں ہو جب طاقت اور مقتدرہ ان کے ساتھ ہو کہ کیا ریزلٹ آنے والا ہے تو میرے خاصے یہ بڑے افسوس کی بات ہے کہ ہمارے عدالتی نظام اس طریقے سے جیسے میں نے بھی مثال دی رانہ صاحب بڑے کانفیڈنٹ تھے کہ ہم نہیں باہر آنے دے گئے رانہ صاحب اس پہ بھی کانفیڈنٹ تھے کہ ساڑی گل ہو گئی ہے یاد ہے آپ کو الیکشن سے پہلے وہ ایک ان کا منطرہ ہوتا تھا کہ ساڑی گل ہو گئی ہے تو انکر نے آگے سے پوچھا کہ ان سے بھی بات ہو گئی ہے ان سے بھی ڈیل ہو گئی ہے کہ جناب کہ ہم پاور میں آ رہے ہیں اور نواز شریف صاحب وزیر اعظام آ رہے ہیں تو رانہ صاحب اس طرح کی باتیں میرے خلق کرتے رہتے ہیں یاد سی پرڈکشن غلط نہیں لیکن میرے خاصے جو کانونی ماز ہے ان کو پتا ہے کہ وہ کانونی ماز کس حد تک چلتے ہیں کس طریقے سے چلتے ہیں اس کا میرے خاصل سے ان کو اندازہ ہے اور ان کا کانفیڈنس ہے کہ اس وقت ازائیسی بات ہے لڑائی پاکستان طریقہ انصاف کی امران خان کی حکومت سے نہیں ہے ان کی لڑائی اسٹابلشمنٹ سے تو ان کو پتا ہے کہ اس وقت پوائشات یہی کہ امران خان باہر نہ ہے اور اسی لیے ہم دیکھ رہے ہیں کہ عدیہ میں بھی ایک تقسیم آپ کو نظر آتی ہے اور مختلف سوسائٹی کے لیولز پر بھی آپ کو یہی لوگ نظر آتے ہیں یا تو وہ امران خان کے ساتھ ہیں یا صلاح پر یہی اس وقت جو ہے معاملہ لیکن دیکھیں نا یہ اب جو آج فیصلہ ہے اس پر کئی باتیں جو کی گئی اس پر میرا ایک سوال ہے کہ آج یہ کہا گیا یہ حکومت کا تختہ پلٹنے والے تھے نو مہی کے بعد پچھلے سال ہمیں کہا گیا تھا کہ یہ بغاوت کا معاملہ ہے تو کیا ایک سال کے بعد بھی کوئی چارج فریم ہوا ہے یا ابھی تک کوئی چارج فریم نہیں ہوا کیا لاہور ہائی کورٹ میں اس وقت یاستین راشد صاحبہ ہیں وہاں پہ عمر چیما صاحب ہیں چودری جاد صاحب ہیں کیا ان کے فریم چارج ہو گیا ہے یا نہیں ہوا ابھی تک تو یہ معاملات آگے نہیں بڑھ رہے کیونکہ ہمیں تو ایک سال سے بتایا جا رہا ہے کہ اس کے ماسٹر مائن امران خان تھے اگر ماسٹر مائن تھے پھر کہا جاتا ہے کہ ویڈیوز بھی ہیں آوڈیوز بھی ہیں کہ کس طریقے سے یہ سارا پلان ہوا تو یہ منظریں ہم بے کیوں نہیں آئیے تو آپ کو کیا خیال ہے یہ یہ بائی ڈیزائن ہے بائی ڈیفالٹ ہے کہ ان کے پڑے رہے ہیں کیسے جناب اتران جلدی فیصلے کیوں کر رہے ہیں فیصلے ہم کراتے ہیں تو ان کو ہائی کورٹ سے یا ان کو سپریم کورٹ سے مل جاتے ہیں کیسے ختم ہو جاتے ہیں لہٰذا ڈریک کرتے رہے ہیں وہی آب والی بغات نیچلے کورٹ سے آپ کے لئے آسان ہو جاتے ہیں فیصلے کرانا اوپر آتے ہیں تو ان کی زمانتیں ہو جاتے ہیں کیسز ختم ہو جاتے ہیں لہٰذا ٹھیک ہے جتنی دیر آپ اس کو رکھیں گے نا اتنا شک و شبات پیدا ہوں گے کیونکہ واقعی میں آپ اور میں آپ ان کو اس سے فرق پڑتا ہے یہ ہمارے پارفل سرکل جو ہیں پارفر دیٹ بھی ان کو اس سے فرق پڑتا ہے کہ یہ شک و شکو یہ شک وغیرہ پیدا نہیں ہونا چاہے بات تو شک شکو سے آکے نکل چکی ہے سر اب تو وہ ڈائم کیر والا ایٹی چوٹے ہوئے ہاں جی ہم کر رہے ہیں وہ تو رانہ صاحب کا باقی لوگوں کا بھی ہم نے ڈسکسن کیا وہ کہتے ہیں ہاں ہم کریں گے فیصل وارڈا صاحب تو کہتے ہیں ٹوٹے ٹوٹے مزید ٹوٹے ہوں گے پارٹی کے فلان فلان لوگ مزید ہیں گے وہ باہر آئیں گے ہم پھر ڈالیں گے پھر آئیں گے وہ تو اب تو وہ شک شکو سے کام آگے چلا گیا ہے بھائی جان صاحب دیکھیں صاحب اگر اس کو سیاسی طور پر استعمال کر میں پھر یہی کرتے ہیں لیکن آپ اور میری کیا خواہش ہوتی ہے کہ سوچ میں چیزیں قانون اور آئین کے مطابق چلیں جو وائلنس ہم نے نو مہی کو دیکھا وہ نہیں ہونا چاہیے وہ کسی بھی طریقے سے آپ اور میں اس کو جتفائی نہیں کریں گے بلکہ ہم کہیں گے لوگوں کو سزا دو لیکن اگر پیمانہ یہ ہوگا کہ کوئی اگر پارٹی چھوڑ دے تو وہ بری ہے کوئی اگر اپنی پارٹی بنا لے وہ بری ہے اس میں میرے خواہد سے جو کیس ہے نو مہی کا وہ کمزور ہوتا ہے جب آپ ایک سال تک لوگوں کو جیل پہ رہیں انہوں سے آپ چارج فریم نہ کر سکیں معاملہ آگے نہ بڑھ سکیں تو پھر یہ جو ہے اس کیس کو کمزور کرتا ہے جو کوئی بھی شکس تو ایک نو مائن کا ہوگا وہ کیسے برداشت کر سکتا ہے کہ جی ایش کیو میں حملہ ہو رہا ہو یا جناح اس کو جرائے جا رہو یہ نہیں ہونا چاہیے صحیح بار ان جو کلپٹس ہیں آپ ان کو سزا دو دیں اچھا زرداری صاحب یک دم وہ منظر عام پہ رہے ہیں کبھی ان کی طبیعت ابھی کوئی دن پہلے خراب تھی پھر اب وہ ٹھیک ہوگئے ما شاء اللہ اللہ ان کو صحت دے پوری اب انہوں نے ان کو تڑی لگا دی حکومت کو شاید پنجاب حکومت کے ساتھ جو پاور شیرنگ فارمولا تھا وہ جو انہوں نے اپنے ڈپٹی کمیشنل لگوانے ہیں اپنے ڈی پیو لگوانے ہیں تھانا کچھاری تحصیل دعا لگوانے ہیں پیپلز پارٹی والے ہیں مزید لگتا ہی ہے کہ ان کا ان کا سبر کا دامن جو ہے نا وہ بلکل ویک ہو گیا ہے اب وہ مزید برداشت نہیں کر سکتے کہ تھانا کچھاری ہمارے حوالے نہیں کیا جا رہا تو آپ تو انہوں نے تھرٹ کرتے ہیں کہ ہم حکومتیں گرانا بنانا جانتے ہوتے ہیں کہ زرداری صاحب کو وہ اتنا غصہ کیوں آ گئے جاتے ہیں وہ کہتے ہیں نا صاحب صاحب بس یہی معاملات ہیں کئی پہ اپنے لوگ لگانے ہوگے کئی پہ جو ہے وہ پارلمیٹریز کے فانڈ کا معاملہ ہے اس سے آگے کی کوئی بات نہیں ہے پیپلز پارٹی نے الیکشن سے پہلے کا ہم نونلی کے ساتھ حکومت نہیں بنائیں گے الیکشن کے بعد کا ہم نونلی کے ساتھ حکومت نہیں بنائیں گے ابھی انہوں نے کیابنٹ میں تو حصہ اپنا نہیں ڈالا ہے لیکن ہمیں پتا ہے کہ اس وقت حکومت جو ہے وہ پیپلز پارٹی کے ساتھ کھڑی ہوئی ہے دل زرداری صاحب کہہ رہے تھے کہ جو بجٹ بنائے ہے یا جو آئی بیٹری کنڈیشنز پر عمل درامت کیا ہے وہ غلط ہے تو آپ کے پاس تو موقع تھا اس بجٹ میں آپ نے بجٹ کو اپوز کیا آپ نے کون سی ایسی مضبط ترامین کی ہیں پاکستان کے لیے یا عوام کے لیے جس کے بعد آپ نے اس کو جا کے ووٹ دے دیا میری ریزر میں تو ایک دو باتیں ہی سامنے آئی ہیں یا پارلیمنٹیرینز کے فنڈ کا معاملہ سامنے آیا یا آپ نے جو ہے بزنس گاس ٹکٹس کو پچیس سے لے کے تیس کر دیا تفری جو کرایا تھا اس کو آپ نے دس سے پچیس کر دیا اس کے علاوہ کیون کی ترمیم کر آئی ہے پیپلز پارٹی نے تو میرے خاصل سے پیپلز پارٹی کہیں نہیں جاری ہے پیپلز پارٹی نے کہا تھا حکومت کا احسا نہیں بنیں گے وہ اس حکومت کے ساتھ ہے سندھ کا بجٹ بھی آپ نے دیا ہے وہاں کی ذمہ داری بھی آپ کو لینی پڑے گی اور جب آپ ایک بجٹ کو بورٹ دیتے ہیں آج اگر بجڈی کے قرائے بڑھ رہے ہیں یا بجڈی کے قیمت بڑھ رہی ہے آپ پارٹ آف ایٹ ہیں ان کی نظر سر پنجاب پہ ہے ان کی نظر نہ سندھ پہ ہے نہ سینٹر پہ ہے نہ دائیں بائیں لیفٹ رائٹ نہیں ہیں ان کی نظر پنجاب میں ہے وہ کہتے ہیں اصل تو وہاں پہ مزے ہیں جو ان کو نہیں مل رہے پاور شیرنگ نہیں ہو رہی ان کے ساتھ یہ فنڈ والی بات تو وہ تو کہہ چکے ہیں کہ پانچ سو بلین روپیز جو ہے آپ کو یاد ہو مفتا صاحب نے اور شاید کھاکانہ بائی صاحب نے کہا تھا کہ 33% تو کمیشن ہے تو کمیشن کھا وہ تو آلریٹ ہی ان کی باتیں ہو چکے ہیں کہ پیسہ تو ملے گا ان کو میرا خیال ہے ان کو تھانہ کچھری کے مسائل ہیں وہ پاور چاہتے ہیں پنجاب کے احصے تک جو کہ پیپلز پارٹی کے پنجاب کے رہنما ہے اور سارے معاملات کو دیکھتے ہیں وہ انہوں نے تو باقید ہے انٹرش ہو کیا تھا کہ پنجاب میں تو ہم آ جائیں گے دوسرا معاملہ یہی ہے اپوائنمنٹ کا ہے دلے کے لیول پر اور تیسرا معاملہ جو ہے وہ پارلیمنٹیرینز کے فنڈ کا ہے مجھے لگتا ہے کہ یہ معاملات حل ہو یا نہ ہو یہ پریشر ٹیکٹک ہے شاید دون لیگ آتی کچھ باتیں مان لے لیکن پیپلز پارٹی اگر یہ کہتی ہے کہ ہم اس پوزیشن میں ہیں کوئی حکومت ہم گرا دیں گے وہ اس پوزیشن میں بلکل نہیں ہے بہت شکریہ شہزاد اکوال صاحب اپنے ایکسلوسیف گفتگو کی ہم سے اور یہاں پہ وقت ہوئے بریک کا بریک کے بعد ہم بات کریں گے کچھ عرشد شریف کے حوالے سے جس طرح سے ان کو کینیا میں انصاف ملائے اور اس کا تھوڑا سا کمپیریزن کریں گے پاکستان میں ان کے کیسز کے ساتھ ہوا ہے اور اس کے علاوہ کچھ بات کریں گے جو کومی سمیلی خزانہ کمیٹی ہے اس میں جو کچھ چیزیں ریویل ہوئی ہیں